دیکھیں وی پی این کا جو استعمال ہے وہ ہمارا ایک پریویسی کا جو حق ہے اس کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا بنیادی ایک حق ہے لیکن اس کے اوپر اگر آپ قدغنے لگانا شروع کر دیں گے جو اور آلیڈی آپ نے انٹرنیٹ کو کافی زیادہ بین کیا ہوا ہے آپ کا ایکس بلوک ہے بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو لوگ رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور یہ ایک بہت بنیادی بات بھی ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی کوئی انٹرنیٹ بینکنگ اگر استعمال کریں تو ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو معلومات ہیں انٹرنیٹ جس طرح ہم ایکسس کر رہے ہیں وہ کوئی عام شخص دیکھ سکے یا وہ بیک اینڈ پر کوئی دیکھ سکے تو افکورس میں کوئی بھی ایسی چیز کرنے لگوں گی جس کا تعلق میرے اپنے رائٹس کے ساتھ ہوگا تو میں اس کو ایسے کروں گی کہ میری پریویسی کے جو رائٹ ہے میں اس کو محفوظ رکھ سکوں تو وی پی اینڈ کا بسی کلی استعمال یہی ہے کہ لوگ اپنے پریویسی رائٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کرتے ہیں اور جو اس کو بلوک کرنا ہے وہ بسی کلی کدھان لگانا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ تو بلوک چیزوں کو ایکسس کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی حفاظت کے لیے بی پی اینڈ کو استعمال کر سکتے ہیں تو نگیت آپ جب حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک ٹائپو مسٹیک تھی سارا وی پی این کو بین نہیں ہونا چاہیے صرف ان اسلامی ایکٹیوٹیز یا بلاسفمی یا اس طرح کے الیگیشن کا استعمال جو ہے وہ ان اسلامی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میں تو اس بات سے اگری نہیں کرتی ہوں دیکھیں ابھی اتنا بیک لیش آیا ہے تو ہماری اسلامی نظریاتی کانسل انہوں نے اس کو ٹائپو بنا دیا وہ انتہائی انٹینشنل ایک سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے جاری کی تھی اور اس کا مقصد بیسیکلی سٹیمپ لگانا تھا کہ اگر جو بلوکنگ ہو رہی ہے اور اس پہ اگر ہم بی پی این کو بھی ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی بین کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ایک اسلامی ایک نظریہ بھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ آنکے بند کر کے کوئی بھی اسلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ اس پہ آنکے بند کر کے یقین کر لیتے ہیں لیکن چونکہ بیک لیش آیا ہے چونکہ دنیا بہت بدل گئی ہے کہیں گی کبھی آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے جو مختلف آپ چیزیں کرتے ہیں بلوک کر دیا تو آپ سمجھیں گے کہ کوئی بلاسفیمی کو ایکسس نہیں کر پائے گا یا کوئی بلاسفیمی جو ہے وہ کر نہیں پائے گا تو یہ ایک ایسی فضول بات ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کانون اتنا سخت ہے جہاں پہ اتنے واقعات ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کون انٹینشنل بلاسفیمی کا کانٹنٹ ڈالے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسے ہی سٹیٹمنٹ ہیں پرناؤگرفی کے لیے اب اگر اگر ریاست پاکستان جا گی ہے تو پرناؤگرفی کے حوالے سے تو پاکستان بہت پہلے سے نمبر ون اس پہ آتا ہے چیمپین کے ایڈلٹ کانٹنٹ کو پاکستانی رسائی اس کی حاصل کرتے ہیں لیکن اس کو اچانک اگر دم سے ساری چیزیں ہونا بلوکنگ بھی مختلف ویب سائٹس کی بلوکنگ بھی اور پھر اسلامی نزریاتی کانسل کی سٹیٹمنٹ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کوئی اتنی مجھے وہ لگ رہی ہے کہ جیسے خاص طور پر یہ ٹائمنگ بنائی گئی ہے لیکن یہ کہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی بینک سے یہ بلاسمنی اس کانٹن اور پرناؤگرفی کو روک سکتا ہے تو پاکستانی حکومت کا جو ایک ہسٹری بھی رہی ہے انٹرنیٹ بین کی جس پہ بیل اقوامی تنظیمیں بھی تنقید کرتی رہی ہیں تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی اور ٹیررزم جیسے مسائل کو سنبھالنے کے لیے ان کو روکنے کے لیے اس طرح کے بین لگاتی ہے دیکھیں یہی بات حکومت کو سمجھنے چاہیے کہ اب دنیا ایک طرف جا رہی ہے جس میں بہت سے ممالک بین کرتے بھی ہیں اور ایسے جیسے انلیگل کانٹنٹ ہے یا ٹیررریسٹ ایکٹیوٹیز کو روکنے کے لیے تو آپ کی جو ہسٹری ہے آر بیٹری بیننگ کی اور بلوکنگ کی وہ پھر آپ کے جائز کام کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے اس کو بھی لوگ تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ اب ان کو ایک تو اپنی ہسٹری کو کریکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ آر بیٹری ایکشنز نہ لیں اور اگر آپ لیتے بھی ہیں تو ان کو چانسپیرنٹ رکھیں تاکہ لوگ آپ سے سوال پوچھ سکے تاکہ آپ ان کو اکاؤنٹبل ہوں کہ اگر آپ نے ایک سرٹن ایکشن لیا ہے تو آپ نے کس بنیاد پہ لیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے انٹرنیشنل ہیمرائیٹس فریم ورک بھی ہے اور حکومت پاکستان نے آئی سی سی پی آر اور اس طرح کی انٹرنیشنل ٹریٹیز کو نہ صرف سائن کیا وہاں ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے تو آپ کی ریسپونسیبیلیٹی انٹرنیشنل لائیبیلیٹی ایک بنتی تو ہے تو آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹبل تو ٹھہرہا ہیں اگر آپ آر بیٹری ایکشنز کریں گے ٹرانسپرینسی بھی نہیں ہوگی پھر لوگوں کو شک و شبات تو ہوں گے اور لوگ سوال تو کریں گے اس طرح کی بین سے ایک عام شہری پر پاکستان میں کیا اثر پڑتا ہے ان کی زندیاں کیسے متاثر ہوتی ہیں دیکھیں ہماری جو already internet throttling کی وجہ سے جو رفتار internet کی ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کو نصیب میں ہے وہ اتنی سلو ہے کہ اکثر اوقات کبھی آپ کا واتس اپ جو ہے وہ نہیں پروپر آپ ایکسس کر پاتے کبھی آپ ابھی بلو سکائے جو ہے جو کہ ٹویٹر کا متبادل ایک پلیٹ فارم ہے اس کی بھی بیننگ کی خبریں آ رہی ہیں تو عام شخص جو کہ ڈیجیٹلی لٹریٹ بھی نہیں ہے اور اس کو پتا ہے کہ اچھے ٹھلے میں وی پی این کو استعمال کر کے بلوگ کچھ ویب سائٹ جو ہیں ان کو ایکسس کر لوں گا جو illegal نہیں ہے بائی دوئے اگر آپ کے پرائیم منسٹر صاحب اور آپ کے منسٹرز جو ہیں وہ ٹویٹر استعمال کرے اس کا مطلب وہ illegal نہیں ہے تو کوئی عام شہری اگر اس کو ایکسس کرے تو وہ illegal کیوں ہے لیکن اب آپ اگر وی پی این کو بھی ریگولرائز کریں گے تو آپ ریاست کو اتنی پاور دے رہے ہیں کہ وہ کسی عام یوزر کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں جس نے اپنا وی پی این استعمال کرنے سے پہلے ریجسٹر نہیں کر آیا موسیقی